ویورز اس ویڈیو میں آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ اگر آپ اپنی شلوار یا ٹروزر بناتے ہیں تو آسن میں آپ کو کپڑا ڈالنے کی ضرورت فیل ہوتی ہے جیسے کہ آپ آسن دنگ ہے تو آپ کس طرح سے اس میں پیسیز ڈالیے اور آپ کی آسن کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے یہ میرے پاس ٹروزر ہے اور یہ دیکھیں اس کی یہ آسن والی جگہ ہے اور اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا اوپر سے اس کی ویسٹ والی جگہ ہے ایک جتنا ہی ہے یہ دونوں کی چوڑائی تو اس طرح کے جو تنگ ٹروزر یا تنگ شلوارے ہیں وہ پھر جلدی پھٹ جاتے ہیں اور لیڈیز جب پہنتی ہیں تو اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے اگر وہ نیچے بیٹھتی ہیں کوئی کامگارہ کرتی ہیں تو ان کا آسن جو ہے وہ جلدی پھٹ جاتا ہے تو اس مسئلے کا آل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں تھرٹین انچز اس کی آسن کی چوڑائی ہے تو ہم سینٹر میں پیسیز ڈالیں گے تو کافی مارجن جو ہے وہ ہو جائے گا مارے پاس ٹروزر کیا جو آسن ہے وہ کافی کھلا ہو جائے گا اور آپ کا پرابلم سال ہو جائے گا یہ دو پیسیز ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے ٹرائینگل شیپ میں تو کون شیپ میں میں نے ان کو کٹ کیا ہے اور ایسے آپ اپنے ٹروزر کی جو ہے وہ پہلیں ایک سائیڈ لیجئے اور یہ دیکھیں سینٹر میں سے بھی میں نے اس کو سلائی لگا کے میرے پاس چوڑے پیسیز تھے تو ان کو بھی مزید میں نے سینٹر میں سے سلائی لگا کے جوڑا ہے اور پھر میں نے ان کو اس طرح سے تکون شیپ میں کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو جوڑیں گے اور جو الاسٹک سپیس ہے اس سے نیچے نیچے ہم اس کو جوڑیں گے اوپر سے جو ہماری الاسٹک سپیس ہے اس کی چڑھائی ویسی ہی رہے گی جتنی پہلے ہیں ہمارا صرف جو آسن ہے وہ کھلا ہوگا اس کی چڑھائی جو ہے وہ بڑھے گی اس طرح ایسے آپ ٹروزر کی ایک سائٹ لیجئے اور نیچے سے اس کو آپ جوڑنا سٹارٹ کریں گے ایسے یہ دیکھیں سینٹر میں جب آپ یہ تکون ٹائپ کپڑا ڈال لیں گے تو آپ کوئی بھی شلوار ہے یا آسن تنگ ہے ٹروزر کا یا کبھی بچیوں کی شلوار ہے چھوٹی بچیوں کے بھی کافی پرابلمز ہوتے ہیں اور لیڈیز کی شلوار ہے یا ٹروزر ہے تو آپ اس طرح سے اس کے سینٹر میں پیسز اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ایک سائٹ سے ہم اس کو جوڑیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے جوڑیں گے تو سینٹر میں اس کی یہ شیپ آ جائے گی اس طرح سے یہ تو کون شیپ میں جو ہے وہ ہمارے پاس پیسز ایڈ ہو جائیں گے اور یہ دوسرا پیس ہے یہ دوسری سائٹ پر ہم ایسے اٹیج کریں گے تو یہ دونوں پیسز جو ہیں یہ ٹروزر کے پھر سینٹر میں آ جائیں گے اور آپ جب شلوار یا ٹروزر پہنیں گے تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اور آپ کا شلوار کافی مارجن ہو جائے گا اور آپ ایزی لی اپنی شلوار کو پھر یوز کر سکیں گے یہ دیکھیں یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے اور اس کو جب آپ جوڑیں گے تو آپ نے جو نیچے والی سائٹ ہے ویسے جب ہم شلوار یا ٹروزر کا آسن جوڑتے ہیں تو ہم اوپر سے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس پیس کو ہم نیچے سے جو ہم نے آسن کٹ کیا ہوا ہے وہاں سے نیچے سے ہم اس کو جوڑنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ اس کو جوڑتے جائیں گے اور اوپر سے یہ جیسے نیرو ہوتا جا رہا ہے اس کی تکون جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے تو بلکل اسی شیپ میں ہم اس کو جوڑیں گے اگر بلکل یہ اینڈ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کونہ نکل رہا ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا پہلے ہی سلائی کو موڑ لیجئے یہ دیکھیں ہم نے نیچے سے ایک سائٹ سے جوڑ لیا ہے ابھی ہم جب دوسری سائٹ سے جوڑیں گے تو تب بھی ہم نے ابھی ہم نے شلوار کا دوسرا پیس جوڑنا ہے اس کے ساتھ تو وہ بھی ہم نے اسی طرح سے نیچے سے ہی جوڑنا سٹارٹ کرنا ہے اگر ہم اوپر سے اس کو جوڑتے آئیں گے اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹ سے لمبا اور ایک سائٹ سے چھوڑا ہو جائے اس لئے آپ دوسری سائٹ کو بھی نیچے سے ہی سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں ویورز اس کے علاوہ بھی آپ میرے چینل پر کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ شرٹس کی اور نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور کمپلیٹ سٹیچنگ کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہوں آپ سرچ کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھئے سینٹر میں پیسیز جو ہے وہ ایڈ ہو گئے ہیں اور ایٹ انچیز کا ہمارا جو ہے وہ اس میں مارجانہ میں مل گیا ہے ایٹ انچیز ایک سائٹ سے اور ایٹ انچیز ہی دوسری سائٹ سے تو اس میں کے سکسٹین انچیز جو ہے وہ ہمارا ٹروزر کھولا ہو گیا ہے م llegایت انقید لوگ اس میں نے کٹےizo کٹر کر علاقے چاہہہہہاں چاہہہہہهار